ایسا مانا جاتا ہے کہ صحیح طریقے سے اور صحیح ٹائم پر کھانا کھانے والے شخص لمبی عمر تک بیماروں سے محفوظ رہنے کے علاوہ صحت مند بھی بنا رہتا ہے جب بھی ہم الگ الگ قسم کے غزائیں اور فوڈز کھاتے ہیں تو ان سے ہمیں الگ الگ قسم کے ہی نیوٹرنٹس حاصل ہوتے ہیں اسی لئے ہر قسم کے خوراک ہماری صحت پر بھی الگ الگ طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے اور اگر ہم ایک ساتھ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ جسم میں مختلف قسم کے ریاکشن کو بڑھاتی ہوں تو اس کے نتیجے میں ہمیں سنگین بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اصل میں ہمارے کھانپان میں ہی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اگر ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ آپس میں نہ مل پانے کے باعث خطرناک ریاکشن کرتی ہیں جس کے باعث سنگین بیماری پیدا ہونے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں اور ایسی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اگر ہم صحیح طریقے سے اور صحیح ٹائم پر استعمال نہیں کرتے ہیں تو ان سے ہمارے جسم میں ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے کہ چھوٹکارہ آسل کرنا بھی مشکل سا نظر آنے لگتا ہے اور ایسی چیزوں کو عام طور پر انکمپیٹیبل فوڈز کے نام سے پکارا جاتا ہے جن میں ایک دودھ کے اوپر سے کھائی جانے والی چیزیں چائے کے ساتھ بریڈ کا استعمال یا پھر سلاد کی شکل میں کیرے اور ٹماتر کو ایک ساتھ استعمال کرنا اس قسم کی فوڈز بھی ہمارے لیے بیماری کا باعث بن سکتی ہیں کیونکہ ہم جانے ان جانے میں ایسے فوڈ کمبینیشن کا استعمال کرتے آ رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ڈینجرس ثابت ہوتے ہیں اور ان کے باعث پیٹ کی خرابی نظام حازمہ سے متعلق ہونے والے سنگین مسائل اور پیٹ صحیح سے صاف نہ ہونا جیسے مسائل بھی ان کمپیٹیبل فوڈ کے زیادہ استعمال کا ہی نتیجہ ہیں تو آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے ہی فوڈ کمبینیشن کے بارے میں جن کو ایک ساتھ بھول کر بھی استعمال نہ کریں آج کے دور میں ایسی چیزیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اور ان کا یوز دن بہ دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کیونکہ باہر کے کھانوں کو زیادہ ٹیسٹی اور لذیذ بنانے کے لیے ان میں ایسی بہت ساری چیزیں شامل کی جاتی ہیں جو کہ ہمارے لئے خطرناک ثابت ہوتی ہیں کیونکہ کئی ساری ہیلتی چیزوں کو بھی کھانے سے پہلے یا پھر کھانے کے بعد اگر کچھ فوڈز کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایک ساتھ گلتی سے بھی استعمال نہ کریں سالاد سالاد ہماری ایک صحت من زندگی کی زمانت ہے لیکن سالاد میں بھی اگر ٹیمارٹر اور کھیرے کو ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ ہماری صحت کے لئے خطرے کا بھی باعث بن سکتی ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو ہر جگہ پر تقریباً کھیرے اور ٹیمارٹر کو ایک ساتھ ہی سالاد کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے ہونے والی ریسرس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کھیرے اور ٹیمارٹر میں موجود نیوٹرنس جب ایک ساتھ آپس میں ریاکشن کرتے ہیں تو ان کے باعث پیٹ میں خوراک صحیح سے عظم نہ ہونے کے علاوہ پیٹ میں ایسڈ کبرنا اور ترہ ترہ کے سنگین بیماریاں پیدا ہونے کے خدشات زیادہ بڑھ جاتے ہیں اسی لئے ٹیمارٹر اور کھیرے کو ایک ساتھ بلکل نہ کھائیں بلکہ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ ٹائم پر کھائیں اصل میں ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ڈائجسٹ کرنے میں ہمارے سٹومک کو پرابلمز کا سامنا رہتا ہے کچھ لوگوں کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد سالات کا استعمال کرتے ہیں لیکن ایسا بلکل نہ کریں بلکہ سالات کو ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے ہی کھائیں ایسا کرنے سے ہمارا ڈائجسٹیف سسٹم ہیلدی طریقے سے کام کرتا ہے لیکن اگر کھانا کھانے کے بعد سالات کھائی جائے تو اس سے خوراک کو حضم کرنے کے صلاحیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں پیٹ سے متعلق طرح طرح کے بیماریوں کا سامنا رہتا ہے ملک پروڈکٹس دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے میں خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ دودھ ایک اینیمل پروڈکٹ ہے اور تمام تر چیزیں جو بھی ہمیں کسی بھی اینیمل سے حاصل ہوں جن میں ایک میٹ ایکز اور دودھ کا استعمال کرتے وقت بھی ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ چیزیں ایک ہیلڈی باڈی کے لیے جتنی ہی ضروری ہیں اتنا ہی ان چیزوں کو استعمال کرنے میں بھی خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن میں ایک سٹریٹ فروٹس یعنی کھٹے پھلوں کو کھانے سے پہلے یا پھر کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہ کریں اور ساتھ ہی دودھ پینے کے فوراں بعد کیلہ بھی نہ کھائیں کیونکہ جب بھی یہ فوڈ کمبینیشن ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں تو یہ آپس میں نہ مل پانے کے باعث ایک دوسرے کے ساتھ خطرناک ریاکشن کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں خوراں کو حضم کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور پیٹ میں گیس کا بارنا پیٹ صحیح طریقے سے صاف نہ ہونا اور قبض کا مسئلہ بھی سنگین شکل میں نظر آنے لگتا ہے اس کے ساتھ ہی دودھ پینے سے پہلے یا پھر دودھ کے بعد پیاز کا استعمال بھی نہ کریں کیونکہ دودھ کے ساتھ پیاز کا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں الرجی، سکن انفیکشن اور جلد پر داگ دبے پیدا ہونے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں یاؤگرٹ دہی کھانا ایک صحتمن زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ اس کو کھانے سے جڑے قواعد کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے اسی لئے آپ دہی کو کھانے کے فوراں بعد یا پھر دہی کھانے سے پہلے میٹ، ٹیماتر، کیلہ اور ہائی پروٹین جیسی دالوں کا استعمال بھی نہ کریں دہی میں موجود کمپاؤنڈز جب ہائی پروٹین کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیور میں ٹاکسنز کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں جس سے کہ باڈی میں جمع ہونے والے کمپاؤنڈز اور زیریلے مادے وقت کے ساتھ ساتھ سنگین بیماری کی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں ہنی شہد ایک ایسا نیچرل پروڈکٹ ہے جو کہ کئی قسم کی بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے میں انتہائی کامیاب مانا جاتا ہے لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو اس سے نہ صرف ہمیں بیماریوں کا سامنا رہتا ہے بلکہ اس میں موجود مفید اجزاء بھی ضائع ہو جاتے ہیں خاص طور پر اگر شہد کو گرم چیزوں میں مکس کر کے استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے لیے نقصاندے بھی ثابت ہوتا ہے اور اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ بھی نہیں حاصل ہو پاتے کیونکہ جب بھی شہد کو گرم چیزوں میں مکس کرتے ہیں تو اس کے اندر پائے جانے والے تمام تر مینڈرلز ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر موجود باقی حصہ یہ صدہ ہی ہمارے نروس سسٹم کو کمزور بنا دیتا ہے جب بھی ہمارا کسی بھی گرم چیز کو ہاتھ لگے تو فوری طور پر اس انفرمیشن کو ہمارے برین تک پہنچانے کا کام ہمارا نروس سسٹم ہی کرتا ہے لیکن اگر ہم گرم لیکوٹ جن میں کے چائے کافی یا گرم پانی میں شاید کو مکس کر کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں نروس سسٹم کی کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے آپ شاید کو استعمال کرنے میں اس کو کسی بھی گرم چیز میں مکس کر کے استعمال نہ کریں تا کہ آپ اس سے پورے پورے بینیفٹ ساصل کر سکیں فش مچھلی ہر عمر کے لوگوں کے لئے مفید غزہ ہے لیکن اگر اس کو کھانے کے بعد دودھ دہی بٹر یا پھر دالوں جیسے چیزوں کا استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے لئے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں اسی لئے آپ خود کو بیماروں سے محفوظ رکھنے کے لئے بتائے گئے فوڈ کمبینیشن کو ایک ساتھ استعمال نہ کریں